سورة المائدہ آیت نمبر 5 اور پاک دامن عورتیں من المومناتی مومن عورتوں میں سے والمخصیناتو اور پاک دامن عورتیں من اللذینہ ان لوگوں میں سے جو اوتو دیئے گئے الکتابہ کتاب من سے قبلی پہلے کم تم سے اذا جب آتیتو موہنہ دے دو تم انہیں اجورہنہ مہر ان کے محسینینہ نکاملانے والے غیرہ نہ کے مصافحینہ بدکاری کرنے والے ولا اور نہ متاخذی بنانے والے اخدان چھپے دوست ومن جو کوئی یکفر کفر کرے گا بالایمانی ساتھ ایمان کے فقط تو تحقیق حبیتہ ضائع ہوگے امالوہو عمل اس کے وہور وفی میں الاخرتی آخرت میں من سے الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا اہلِ کتاب یہود و نصارہ کا کھانا جس میں زبیہ بھی شامل ہے مسلمانوں کے لئے حلال ہے بس شرطیہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پر زبانہ کیا ہو اور واقعی زبا کیا ہو کسی چھوڑی یا مشین سے سر کٹ کر الگ کر دینا یا سخت گرم پانی میں جانور کو ڈال کر یا بجلی کے کرنٹ سے مار دینا زبیہ نہیں کیونکہ ان طریقوں سے جسم میں بیتا وہ خون دم مصبوح پوری طرح باہر نہیں نکلتا جو حرام ہے اس لئے ایسے جانور کا گوشت کھانا درست نہیں اگر صحیح زبا کیا ہو تو پھر ٹھیک ہے اہلِ کتاب کا زبیہ کھانے سے متعلق حدیث میں ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جہودی عورت کی طرف سے بکری کے گوشت کا حدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملاوا تھا اور آپ نے اس میں سے کچھ کھایا اسی طرح بعض صحابہ نے بھی اچربی کھائی جو خیبر میں یہودیوں سے حاصل ہوئی تھی مگر جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں جیسے مردار خون خنزیر کا گوشت وغیرہ یہ چیزیں ان کے دسترخان پر کھانا بھی حرام ہیں بلکہ ایسے دسترخان پر بیٹھنا بھی جائز نہیں نہ ان کے ایسے برطن استعمال کرنا جائز ہے ہاں اگر اور برطن نہ ملے اور مجبوری ہو تو انہیں خوب دھو کر اور صاف کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے سو اہلِ کتاب کا کھانا انہی شرائط کے تحت حلال ہے جو پر پچھلی آیت میں مذکور ہیں یعنی زبیہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو چیزیں پاکیزہ ہو اور ان کے دسترخان پر کوئی حرام چیز مثلا شراب یا سوور کا گوشت وغیرہ نہ ہو اور اگر ان کے دسترخان پر ایسی اشیاء رہتی ہے تو ان کے ساتھ کھانا تو درکنار ان کے برطن استعمال کرنا بھی جائز نہیں جب تک انہیں خوب دھو کر پاک نہ صاف کر لیا جائے اور یہ استعمال مجبورن ہو غیر اہلِ کتاب تو ان کا زبیہ کھانا جائز ہے اور نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے نیز جو جانور زبا نہ کیے جائیں بلکہ آرے سے ان کا گلہ کاٹ کر الگ کر دیا جائے یہ کسی اور طریقے سے نمارا جائے یا زبا کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں علاوہ عزی یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دور نبوی میں یہودیوں اور احسائیوں کا کم از کم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان ضرور تھا مگر آج کل اہلِ مغرب جن میں سے اکثر اپنے آپ کو احسائی کلاتے ہیں یہ لوگ نیچری اور داہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا دین سے بیزار ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا کھانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہو سکتا کیونکہ ان میں اور اہلِ کتاب میں مجودہ دور میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی وہ جو لوگ تھے وہ پھر بھی اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتے تھے دیکھیں یہ آج کے دور کے جو اہلِ کتاب ہیں ان کا بھی حال حال بہت برا ہو چکا ہے اس لئے ان کا علماء کا یہ فتاوے کہلیں ان کی رائے ہے حدیث نہیں ہیں فتاووں سے پتا چلتا ہے کہ آج کے دور کے جو ہیں جو دین سے بالکل نکلے ہوئے ان کا کھانا جائز نہیں ہے جی پھر اس میں اس آئیت میں آپ نے دوسرا دیکھا خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کا معاملہ پہلے تو مومنات کا کیا آگیا پہلے نمبر پہ تو وہ ہی آئیں گی اور مومنات سے بھی کن شرائط پہ شادی کی جائے گی کہ وہ نیک ہوں خندانی ہوں خندان سے مراد کہ ان کے خندان کے اچھے طور طریقے ہوں ان میں بھاگنے والیاں چھپیش نئیاں کرنے والیاں دوستیاں کرنے والیاں انا مہرموں سے چیٹنگ کرنے والیاں دوست بنانے والیاں نہ ہوں یہ روی شوج ہے تو ایسی ماں کیا نسل پیدا کریں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو ہمیں کیا کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ دینداری دیکھے اور دین بھی ذرا دیکھئے کہ بدات والا نہ ہو آج کل یہ بھی بڑا اچھا چکا ہے حقیقت میں جو قرآن و سنت کے مطابق کا دین ہے وہ آئے اب دیکھتے ہیں اہل کتاب کی عورتیں یعنی ان سے نکاح کرنا درست ہے چاہے وہ اپنے دینی پر قائم دیں لیکن اس شرق کے ساتھ کو پاکتامن ہو نہ کہ ازاد ہوں اوارہ ہوں چھپیہ شنائیہ بناتی ہوں اور ایسے کام کرتی ہوں جو انسان کے امان کو بھی تباہ کر ڈالیں جمور کے نزدگیاں المخصینات کی یہی معنی مراتیں تاکہ کفر اور زنہ کی دو آفات ان میں جمع نہ ہو یعنی وہ بھی اپنے نبی پر اور آخرت پر امان رکھتی ہوں اللہ پر ان کا امان ہو اور آخرت پر امان ہو شرق کے اکبر سے وہ بھی بچتی ہو اور زنہ بھی سبیو بچتی ہو سورت بکرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ دو سو اکیس میں وہاں میں نے تفصیل سے اس پر بات کی تھی کتابیہ عورتوں سے نکاح کی شرط وہی ہے جو مسلمان عورتوں کے لیے یعنی نکاح کا مقصد محض شہود رانی نہ ہو بلکہ مستقل بنیادوں پر ہو یہ جیسے آج کا گرین کارڈ لینے کیلئے کیا جاتا ہے یہ نہ ہو اور اس نکاح کا بقاعدہ اعلان ہو اور ان کے حکمہ بھی ادا کیے جائیں مگر کتابیہ عورت سے نکاح صرف اس صورت میں جائز ہوگا جب کسی فتنے کا خطرہ نہ ہو ورنہ اصل میں تو سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ مومن مسلمان عورت سے نکاح کیا جائے مثلا ایک شخص اگر کسی خوبصورت کتابیہ عورت سے نکاح کے بعد اس کے دین کی طرف مائل ہو جائے تو ایسی صورت میں نکاح ہرگز جائز نہیں ہوگا جیسے کہ اس آج کے آخری الفاظ میں بھی ہے ومان یقفل بل ایمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس خطرے کی پیش نظر حد تل امکان کتابیہ عورت سے نکاح سے بچنا ہی بہتر ہے اور اگر ایسی استراری حالت ہو کہ نکاح کرنے سے فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہو اور پھر نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں استراری کیفیت کے علاوہ بھی علماء کے نزدیک یہ فتاوے ہمیں ملتے ہیں کہ آج کے دور کے مطابق مسلمان عورت ہی سے شادی کی جائے اور کتابیہ عورت سے شادی کرنا وہ مقرو بھی کہتے ہیں اور بعض علماء کے فتاوے میں حرام بھی کہتے ہیں اس کی لوجک یہ یہ کہ اگر ہر کوئی کتابیہ عورت سے شادی کرنے چل پڑے تو ہماری جو مسلمان عورتیں ہیں نیک اور پاک دامن جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا کیا بنے گا تو مسلمان عورتیں تو بیٹھی رہ جائیں گی اور ہر کوئی کتابیہ عورت سے ان کے حسن کی بنا پہ یا ان کے کوئی بھی خوبی دیکھ لیں اس کی بنا پہ ادھر وہ نکاح کرنا شروع کر دیں گے اور مسلمان عورتیں بیٹھی رہ جائیں گی اس لئے کچھ علماء کے نزدیک مقرو کا گیا اور بعض علماء کے نزدیک اسے حرام کا گیا کہ وہ ان کی یاد رکھیے گا ان کے فتاوے ہیں حدیث نہیں ہیں لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے قرآن کی آیت کے مطابق حدیث کی روشنی میں ایسے ضرورت یا مجبوری ضرورت یہ کہ وہ پاک نامن ہے نیک ہے اچھی عورت ہے اور آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اگر آپ کو فتنے میں پڑھنے کا خطر ہے اور آپ کو کسی اور عورت مسلمان عورت سے نکاح نہیں ہو پا رہا آپ غیر دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں کئی زفا ہوتا ہے یہاں نکاح کر جاتے ہیں اور بیویوں کو لے جا نہیں سکتے تو یہ ساری سہولتے ہیں نیکی صرف گرین کارٹ کے لئے یا ٹائم پاس کے لئے دوستیاں کرنے کے لئے وہ اجازت اسلام نہیں دیتا اور پھر اللہ تعالی نے اسی لئے کہا یعنی اس میں تنبی کی گئی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح صرف جائز ہے پسندیدہ نہیں ہے مستحب نہیں ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا یعنی کوئی باعث سواب اور اچھی چیز نہیں ہے جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھا اسے اپنے ایمان کی طرف سے اشیار رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اپنے غیر مسلم بیوی سے متاثر ہو کر اپنا ایمان اور اخلاق سے ہاتھ دو بیٹھے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے افاظت میں رکھیں وآخرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين